نقش فریادی ہے کس کی شوقی تحریر کا کاغذی ہے پیرہن ہر پیکر تصویر کا آج ہم اس اکیلے شیر کے بارے میں بات جد کریں گے یہ شیر دیوانِ گالب کا پہلا شیر ہے اسی شیر سے ان کے مشہور کلام کی ابتدا ہوتی ہے so that's why this share is important enough and actually complex enough to consider it by itself اس شیر کو دوسرے بہت سارے شاعروں نے اور literary critics نے بہت debate کیا ہے اس کے اوپر بہت زیادہ لکھا جا چکا ہے اور I am by no means an illiterary expert لیکن مجھے لگا کہ اگر ہم مرزا گالب صاحب کو پڑھتے ہیں تو پھر اس پہلے شیر کو ہم ignore نہیں کر سکتے میں نے اس کو بہت سالوں تک ignore کیا ہے کیونکہ مجھے سمجھ میں نہیں آتا تھا and now I think the time has come for us to at least make an attempt to understand it اور interesting factors میں یہ ہیں کہ generally جب شاعر اپنے کلام کی شروعات کرتے ہیں تو جو پہلا شیر لکھا جاتا ہے وہ خدا کو یا God کو dedicate کہا جاتا ہے اس کو حمد کہا جاتا ہے جو سب سے famous حمد جو میری memory میں سمجھ آ رہا ہے وہ پنجابی کا ہے جس کو ہیر وارس شاہ نے لکھا ہے تو اس کا پہلا شیر یہ ہے اول حمد خدا دا ورد کیجے عشق کیتا سجگ دا مول میہ پہلے آپ ہے رب نے عشق کیتا ما شک ہے نبی رسول میہ anyways this was پنجابی but I just wanted to give you an example تو پہلا شیر جو حمد ہے وہ خدا کو dedicate کیا جاتا ہے for good reasons آپ اچھے کام کی شروعات کر رہے ہیں تو آپ بھگوان کو یا خدا کو یاد کر رہے ہیں لیکن غالب صاحب ایسے شاعر نہیں ہیں جو کہ tradition کو follow کریں تو آپ دیکھئے کہ انہوں نے آپ دیکھیں گے جب ہم اس شیر کو analyze کریں گے کہ انہوں نے پہلے شیر میں ہی ایک curve ball اور گوگلی پھینک دی ہے تو ان کو normal patterns کو follow نہیں کرنا ہے normal traditions کو follow نہیں کرنا ہے ایسا نہیں ہے کہ اسکندر mysticism اور تصوف کا رنگ نہ ہو لیکن یہ traditional حمد نہیں ہے that's one interesting thing it has a twist to it غالب صاحب نے ایک twist ڈال دیا اسکندر دوسرا historical information یہ ہے کہ غالب صاحب نے یہ گزل اور یہ شیر 18-16 میں لکھی تھی جب وہ صرف 19 سال کے تھے تو اب نہ صرف یہ شیر پر آپ یہ imagine کر کے دیکھئے کہ ایک 19 سال کا انسان ہے اس نے اتنی complicated شاعری لکھتا لی اور اتنا complicated شیر لکھتا لیا this is what makes غالب صاحب you know the most famous or you know the most complicated شاعر or most evolved شاعر اور دوسرا مجھے ایسا لگتا ہے کہ اس شیر کے اندر شوخی تحریر کا ذکر آتا ہے شوخی تحریر roughly means mischievousness of handwriting or mischievousness of writing تو مجھے لگتا ہے انہوں نے پہلے شیر میں ہی وہ mischievousness وہ شوخی جو ہے وہ دکھا دی he set up a challenge in front of everybody in my opinion کہ دیکھئے آپ prepare ہو جائے کہ آگے آگے کیا آنے والا ہے اور آپ اس شیر کو سمجھئے پہلا ہی یہ شیر ہے پھر آگے جائیے تو جس شرارت اور جس شوخی کی بات اس شیر میں کی جاری ہے مجھے لیسا لگتا ہے کہ شاید غالب صاحب نے وہ اسی شیر میں دکھا دی ہے تو anyways شیر کو فرصہ پڑھتے ہیں نقش فریادی ہے کس کی شوخی تحریر کا کاغذی ہے پیرہن ہر پیکرے تصویر کا تو اس میں جو لفظ استعمال ہوئے ہیں نقش کا مطلب ہے پینتگ، ایک پکچر، ای پورٹریٹ، ای ماپ of some sort a painting or a portrait may be the closest literal meaning relevant here فریادی is somebody who has a complaint or a petition جیسے آپ کسی بادشاہ کے کوٹ میں یا even modern کوٹ میں کسی چیز کی complaint لے کے جاتے ہیں یا کوئی petition فائل کرتے ہیں تو نہ صرف کوٹ میں اگر آپ کو کسی سے کوئی شکایت ہے تو آپ اپنی فریاد اس کے پاس لے کے جا سکتے ہیں تو فریادی in this case is somebody who has a complaint who is making a complaint or filing a petition شوکھی جیسے ہم نے بات کی is like mischief or playfulness آگے ہم دیکھیں گے it is also used in the sense of intensity but the most common meaning of this word is playfulness fun, mischief تحریر is like writing the art of writing like the handwriting or penmanship اور artisanship like اگر آپ نقش کو ایک پینٹنگ سمجھتے ہیں تو جو artist جس نے وہ پینٹنگ بلائی ہے اس کی artisanship کو آپ تحریر بولیں گے پیکر کا مطلب ہے face or appearance or figure you know the outward appearance تصویر as you know is another word for like a sketch or a painting or a drawing تو اس کا words کا اگر آپ words کو collect کریں تو اس کا literal meaning تو یہ نکلتا ہے کہ جو اس case میں ایک تصویر ہے اور جو painting ہے وہ فریادی ہے اس کو the painting is a plaintiff painting has a complaint about the mischievousness of writing اور یہ پہلی لائن کا مطلب ہے نقش فریادی ہے کس کی شوکھی تحریر کا of whose mischievousness of writing is this painting or drawing a plaintiff second لائن یہ ہے کاغزی ہے پیرہن ہر پیکرے تصویر کا that every face of the picture or every figure in the picture has a robe made of paper اس کا پیرہن جو ہے اس کا جو robe ہے جو کپڑے اس نے پہنے ہیں وہ کاغزی ہیں وہ پیپر کے بنے ہوئے کاغزی پیرہن کے بارے میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ ایران میں ایک ٹائم پہ ایسا کسٹم تھا کہ اگر آپ کو بادشاہ کے سامنے فریاد لے کے جانی ہے تو آپ کاغز کا لباس پہن کے جاتے تھے whether that کسٹم actually existed or not nobody really knows تو ہم اس کسٹم کے بارے میں زیادہ باتشیت نہیں کریں گے کاغزی لباس as you can imagine is a very flimsy garment and ہم آگے جا کے دیکھتے ہیں کہ اس کی کیا ہیں تو obviously in literally meaning سے تو اس شیر کا مطلب سمجھ میں نہیں آتا yeah but you know شروعات میں ہم کو لفظوں کو سمنا ضروری ہے تو آگے چل کے اس شیر کو سمجھنے کے لیے مجھے اس کے components میں breakdown کرنا پڑا I'm a technical person I fully understand and acknowledge کہ آپ شیر و شائری میں technical breakdown نہیں کر سکتے لیکن اس کیس میں مجھے کرنا پڑا تو میرے خیال سے اس کے اندر 6 یا 7 components ہیں جو ہم کو دیکھنے پڑیں گے اس کو انٹرسٹینڈ کرنے کے لیے yeah اس کے اندر سے ایک یا دو component ہی غالب صاحب نے specify کیے ہیں everything else is open to interpretation اور مجھے ایسا لگتا ہے کہ that's the reason جس وجہ سے اس شیر کو اتنا debate کیا گیا ہے اتنے strong opinions ہیں I personally do not think that that fighting is justified I think شیر و شائری کا مزہ یہ ہے because different people interpret شائری in different ways اور اسی کا مزہ ہے based on your own experiences you add certain amount of your own reality to your interpretation تو اس کے بارے میں زیادہ لڑائی جگڑا کرنا میرے خیال سے فضول ہے as long as you stay in the ballpark آپ ایسا کوئی اٹ پٹا میننگ نہ لے کے آئیں اب یہ نہ کہیں کہ یہ شیر you know ڈیزنی لینڈ کے بارے میں لکھا ہے you are okay that's my opinion اچھا so coming back مجھے اثر رکھتا ہے کہ جو components وہ یہ ہیں پہلا یہ کہ فریاد کون کر رہا ہے تو وہ تو انہوں نے بتا دیا نقش فریادی ہے but anyways that's a component دوسرا یہ ہے کہ فریاد کس topic پہ ہو رہی ہے فریاد کا مددہ کیا ہے اس case میں دیکھنا ضروری ہے کہ جو فریاد کرنے والا کون ہے اس case کے اندر جو partition لے کے آیا ہے وہ کون ہے ساری وہ تو point number one ہم نے cover کر لیا کس کے against complaint ہے وہ تیسرا مددہ ہے who is the defendant in this case to repeat complaint کون کر رہا ہے complaint کا مددہ کیا ہے complaint کس کے against ہے یہ تین پہلو ہو گئے چوتھا پہلو یہ ہے کہ complaint کی details کی فریاد کی details کی ہے for example اگر آپ کہیں کہ کھانا اچھا نہیں ہے that's not enough آپ کو یہ نہیں بتاتے کہ کھانا دھنگ سے پکا نہیں تھا اس میں نمک کم ہے مسالے کم ہیں یا نہیں provide کریں گے سننے والے کو کیا پتہ چلے گا کی complaint تو details of the complaint کیا ہیں وہ بھی تھوڑا سوچ کے بارے میں سوچ ضروری ہے فریاد کس کے سامنے کی جا رہی ہے آپ میرے غالب صاحب کے سامنے بیٹھ کے فریاد کر رہے ہیں آپ خدا کے سامنے فریاد کر رہے ہیں آپ کسی بادشاہ کے سامنے فریاد کر رہے ہیں وہ بھی دیکھنا ضروری ہے اس کا جو چھتھا aspect میرے خیال سے کہ یہ فریاد justifiable ہے کے نہیں اس فریاد کا کوئی meaning بھی ہے مطلب بھی ہے کہ آپ یہ خامقہ کی فریاد کر رہے اور آخری اور 7th aspect کو usual conversation سے الگ نہیں ہوتی شیروشاری کا point ہی ہے کہ اس کے اندر کوئی ایک ایسا witty message ہوتا ہے جو آپ components کو analyze کر کے grasp نہیں کر سکتے آپ components کو piece those things together to understand کہ اس کا overall theme کیا تھا وہ پڑھے تو very strong opinions i saw people arguing back and forth کہ اس کا مطلب یہ ہے اس کا مطلب ہو ہے تو میری like i said i'm no expert by any means لیکن میں ان سارے جتنے بھی meanings available تھے ان کو summarize کر کے دو categories میں ڈیوائیڈ کیا ہے the things that made most sense to me میں کچھ سالوں پہلے شیئر انہوں نے اس چیز کو جیسے describe کیا تھا it made sense to me انہوں نے تو اپنے ایک جو collection تھی شیروں کی دیوان تھا اس کا نام بھی نقش فریادی رکھا تھا so you can assume کہ وہ اتنے بڑے شاعر تھے انہوں نے اس کو analyze کیا ہوگا and his explanation made sense to me تو وہ ایک پہلو ہے اور دوسرا پہلو جو مجھے فیض احمد فیض صاحب کی interpretation سے زیادہ اچھا لگتا ہے جو کہ بہت دوسرے لوگوں کی interpretation بھی ہے فیض احمد فیض صاحب نے disagree کیا اسے and that's fine وہ دوسرا رنگ جو ہے وہ تصویف کا رنگ ہے وہ mysticism کا فریاد کون کر رہا ہے یہ شیئر میں define کیا گیا نقش فریادی ہے جو painting ہے اس case میں یا جو drawing ہے وہ فریاد کر رہی ہے اور دوسرا کس topic یا کس مددے کے بارے میں فریاد ہو رہی ہے وہ بھی انہوں نے define کیا ہے mischievousness or playfulness of the handwriting or intensity of the handwriting in this case اور باقی جو میں نے پانچ component define کیے وہ open for interpretation ہے تو آئیے آپ دیکھتے ہیں پہلے کہ فیض احمد فیض صاحب نے ان components کو اور overall meaning کو کیسے define کیا ہے فیض احمد فیض صاحب کہتے ہیں کہ اس شاعری لکھی ہے اس کیس میں اس شاعری کے ثور اس نے ایک drawing بنائی ہے ایک painting رچی ہے you can see the imagination there right کہ painting بنانا یا شاعری لکھنا you can interpret کہ شاعری لکھنا بھی painting بنانے کے برابر ہی ہے ایک تصویر یا ایک image پیش کرنے کے برابر ہی ہے آپ اس کمپیئر کر سکتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ اس میں آپ خدا کی تقلیق اور creation کی طرف نہ جائیں یہ شاعر نہیں جو create کیا ہے جو شاعری create کیا اس کے بارے میں share ہے اور وہ کہتے ہیں کہ complaint کا مددہ یہ ہے کہ overall مددہ یہ ہے کہ جو شاعری لکھنے والا شاعر ہے اس جزبات کی جو intensity ہے اس کو یہاں پہ شوکھی تحریر کہا گیا ہے اس کی intensity of emotions جس جس intensity کو feel کرتا ہے اور جس intensity سے وہ لکھتا ہے اس کو express کرتا ہے اپنی شاعری میں اس کو شوکھی تحریر یہاں پہ کہا گیا ہے یہ فیضا امد فیضا آپ کا opinion تھا اور اگر وہ مجھے reference ملے گا میں اس کو بھی description میں ڈال دوں تاکہ آپ سن سکیں اچھا تو complaint کس کے against ہو رہی ہے اس case میں complaint کرنے والا تو وہ painting ہے نقش ہے اس case میں شاعری خود complaint کر رہی ہے اور شاعر کے against complaint ہو رہی ہے اور شاعر کے last step یہ کہ details کیا ہیں فریاد کی details کیا ہیں کہ چل کیا یہ آیا یہاں پہ تو فیض عید صاحب کا opinion یہ ہے کہ جس چیز کے بارے میں complaint ہو رہی ہے وہ یہ ہے کہ غالب صاحب کی شاعری میں اتنی گرمی ہے ان کی شاعری میں اتنی intensity اتنی شدت ہے کہ اس سے جو کاغذ ہے جس کے اوپر وہ لکھ رہے ہیں وہ جل جائے گا یہاں وہ جل سکتا ہے تو details یہ ہیں کہ جو انہوں نے شاعری لکھی ہے وہ شاعری خود complaint کر رہی ہے کہ تمہاری handwriting میں یا تمہاری شاعری میں اتنی intensity ہے کہ جو کاغذی ہے پیر اخن ہر پیکر تصویر کا جو کاغذ جس کے اوپر آپ لکھ رہے ہیں جس کا پیرہن جو ہے جس کا لباس جو ہے وہ کاغذ کا بنا ہوا ہے وہ جل جائے گا کیونکہ آپ کی شاعری میں اتنی intensity ہے اتنی شدت ہے اتنی گرمی ہے تو اس کاغذ سے برداشتی نہیں ہوگی آپ جو شاعری لکھ رہے ہیں تو وہ جل سکتا ہے تو یہ الفاظ جو ہیں فیض فیض indicates کہ یہ شاعر کا مطلب ہے اب اگلی چیز یہ ہوتی ہے کہ جب آپ کسی چیز کو شاعری میں تو آپ کو یہ بھی دیکھ نا پڑتا ہے کہ یہ شاعر جو شاعر میں بھی اس چیز کا حوالہ دے رہا ہے کیا وہ کسی اور جگہ میں بھی اس چیز کی بارے بات کرتا ہے تو فیض احمد فیض صاحب نے اس کے ریفرنس بھی پروائیڈ کی ریفرنس جو یہ شعر ہے کہ میرا جو دل ہے وہ ہیڈن گریف سے جل گیا ہے تو غالی سا کہتے ہیں کہ وہ اس دل جلے ہوئے دل کے ایموشن کو جب وہ اپنی شاعری میں لکھتے ہیں تو اس کے اندر اتنی انٹینسٹی ہوتی ہے کہ وہ کاغذ جو ہے اور کلم بھی جو ہے یا جو شاعری خود کمپلین کرتی ہے کہ بھائی اس آپ کے اموشن کے اندر بہت انٹینسٹی ہے یہ ہم سے سہن نہیں ہوتی اگلا ایک اور شیرون نے کوٹ کیا دل میں اتنا درد ہے کہ میں اس کو پیپر پر اپنی شاعری میں ایکسپریس ہی نہیں کر رہا ہوں تو میں ایسا کیوں نہ کروں کہ میں ان کو جا کے اپنی جو زخمی انگلیاں ہیں جو تھگ گئی ہیں وہ چاک ہوئی انگلیاں دکھا دوں یا خون چکا خاما اپنا اب میرا خون سے لپٹا ہوا جو کلم جو پین ہے وہ ان کو جا دکھا دوں تو اگر ایک ریفرنس کیونکہ ان کے اموشن ان کے اندر تنی انٹینسیٹی ہے کہ وہ اس کو ایکسپریس نہیں کر پا رہے ان دا پراسس ان کا جو انگلیاں جو ہیں وہ کٹ گئی ہیں ان کے انگلیوں سے خون بہرہا ہے ان کی جو کلم ہے وہ خون سے لطپت ہو گئی ہے تو کہتے ہیں کہ اپنے اموشن کو شاعری میں ایکسپریس کرنے کی بجائے میں یہ نہ کروں کہ میں اپنے محبوب کو جا کے اپنی انگلیاں اور اپنا خون سے لطپت جو خون میں ڈوبا ہو جو کلم نہ دکھا دوں رائے اگین یہ ریفرنس تو گالیب صاحب wants to express جو کی اس کیس میں کاغذ سے اور جو نقشہ وہ بنا رہے ہیں جو پینٹنگ وہ بنا رہے ہیں اپنی شاعری سے وہ اس سے پرداشت نہیں ہو رہی اور وہ کمپلین کر رہی تیسرا انہوں نے کوئی ایک گالیب فارسی یا پریشین کا شیئر بولا تھا جو کی مجھے پریشین آتی نہیں تو میں آئی کھوڑ ناٹ کیچ اور آئی کھوڑ ناٹ فائنڈ بٹ اس کا جیسٹ یہ تھا کہ گالیب صاحب کہنا کی کوشش کر رہی تھی کہ میں جو محض تکبندی کا شاعر نہیں ہوں میں جو لکھتا ہوں اس میں اتنی شدت ہوتی ہے کہ کاغذ اور کلم پہ ظلم ہوتا ہے اس میں اتنی انٹینسٹی ہوتی ہے میری شاعری میں جس کاغذ پہ میں لکھ رہا ہوں ان کے اوپر ظلم دھار رہا ہوں اگن یہ ریفرنس جو کاغذ اور کلم سے شاید برداشت نہیں ہوتی تو اب to summarize فیض احمد فیض صاحب کا perspective یہ ہے کہ اس case میں جو شاعری ہے یا جس کاغذ پہ شاعری لکھی ہے وہ complaint کر رہا ہے کہ آپ غالب صاحب آپ کی شاعری میں اتنی شدت ہے کہ ہم برداشت نہیں کر رہے اور اس کی اتنی شدت ہے کہ وہ کاغذ جو ہے وہ بھی چل سکتا ہے اس intensity سے اس گھرمی سے اب فائنل پوئنٹ میں نے کہا تھا کہ یہ complaint جسٹیفائی ہے i think very much so in a literal sense also آپ اتنی گھرمی سے کاغذ پہ لکھ رہے ہیں اور وہ ڈر رہا ہے کہ جل جائے گا جسٹیفائی اب جسٹیفیکیشن کا پوئنٹ میں کیوں بول رہا ہوں یا آپ کو اس کی تھوڑی دیر بعد میں سمی میں آئے گا جب ہم اس کا تصبف کا رنگ دیکھیں گے تو i think ایک aspect اس کے اندر جو شاید فیض احمد فیض صاحب نے cover نہیں کیا تھا تو یہ میرا personal opinion ہے کہ اگر آپ یہ جو گزل ہے اس اگلا شیئر دیکھیں that is about the difficulty of life تو ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ شددت ایکس پرسپریس کرنے کی کوشش کر رہے ہیں شایری میں that is related to the difficult life he has had and all the difficulties he has had to face in this life تو اتنا درد ہے کہ اس کی ویدیس شدد آگئی ہے یہ بھی ایک ایڈیشنل پرسپیکٹیو ہے اور ایک اور پرسپیکٹیو کہ شوکی تحریر کی بات کر رہے ہیں اور غالب صاحب کی شاعری میں بہت اچھی آپ کو تو یہ بھی میرے خیال سے ہو سکتی ہے کہ غالب صاحب شرارت شرارت میں یہاں پر اپنی خود کی تحریف بھی کر گئے ہوں بکر وہ کرتے ہیں ایسی بات تو کہتے میرے شاعری میں ایسی انٹینسٹی ہے کہ وہ اس دنیا میں بھی آگ لگا سکتی ہے وہ آگ برپا کر سکتی ہے یہ بھی ایک ایسپیکٹ اس کا ہو سکتا ہے وہ بولتے ہیں اپنے شعروں میں اس طرح کی بات کہتے ہیں کہ غالب کا ہے انداز بیان اور وہ اپنے آن کو سب لوگوں سے الگ کر بھی مانتے شاعروں سے الگ بھی مانتے تو سو سمیرائز شاعری اور نقش اس کیس میں فریاد کر رہا ہے غالب صاحب کی شاعری کی انٹینسٹی کے اوپر اور فریاد یہ ہے کہ اتنی اچھا جی اب اس کا دوسرا aspect دیتے ہیں جو کی تصویف کا aspect ہے جو کی بہت سارے شاعروں نے اس کے بارے میں بھی بات چیت کی ہے اور مجھے personally وہ aspect ہے وہ aspect یہ ہے کہ اس case میں جو complain کرنے والا ہے جو نقش جو پینٹنگ کرنے والی ہے اس کو compare کریں creation سے اور اس کے اندر آپ خدا کو created ان سے بگر ہے کہ خدا نے جو painting بنائی ہے یہ creation بنائی ہے وہ complain کر رہی ہے خدا سے ہی complain کر رہی ہے آپ اس پوری universe پوری دنیا کو creation مان سکتے ہیں خدا کی painting مان سکتے ہیں آپ human beings کو خدا کی painting یا خدا کی creation مان سکتے ہیں اور اس aspect سے بھی اس کو دیکھ سکتے ہیں اچھا تو اس case میں نقش is the creation of God اور شوخی تحریر is like playfulness of God's work or playfulness of God's artisanship جس عدا سے خدا نے اس دنیا کو create کیا ہے جس playfulness خدا نے اس دنیا کو create کیا ہے میں یہ بھی آتا ہے یہ مایہ ہے it's like a play this whole world is like a play right تو اس perspective سے بھی آپ دیکھیں تو شوخی تحریر is like mischievousness of God's artisanship جس شوخی جس صدا سے خدا نے یا بھگوان نے اس دنیا کو بنایا ہے اور again complaint بھی خدا اور creator اس world اس کے against کی جاری ہے تو complaint کی جو details ہیں اب وہ اس کو آپ اس طرح سے interpret کر سکتے ہیں کہ جو creation ہے وہ complaint کر رہی ہے کہ اے خدا تو نے یہ کس عدا سے اس دنیا کو create کیا ہے اس کے اندر اتنی اور ہم سے یہ تیری جو عدا ہے یا تیری شوخی ہے جو برداشت نہیں ہو رہی ہے دیکھیں human being complete کر رہے ہیں کہ خدا نے تو یہ painting creation بنا کے چھوڑ دی لیکن ہم کو day to day life میں کتنے سارے اتار چڑھا سکھ دکھ جینا مرنا ان سب چیزوں سے deal کرنا پڑتا ہے تو creation خدا سے کہہ رہی ہے کہ تُو نے یہ کیا بنا دیا ہے تو اور جو تُو نے کس ادا سے یہ بنایا ہے اس میں اتنی ساری چیزوں کا ہم کو سامنا کرنا پڑتا ہے تو اس case میں creation خدا سے complain کر رہی ہے یہ آپ perspective دیکھ سکتے ہیں تو اب میں نے ایک question پہلے اٹھا یا تھا کہ یہ فریاد جو ہے جسٹیفائیڈ ہے کہ نہیں جب آپ اس کو تصبف کا رنگ دیتے ہیں تو ای تنگ یہ question بہت important ہو جاتا ہے شاید اتنا important پچھلے دوسرے perspective میں نہیں تھا تو اس کے اندر یہ point of view ہے کہ مرزا گالیل صاحب نے اپنے ایک letter میں اس شیر کی کی تھوڑی سی explanation دینے کی کوشش کی ہے اور اس کی انگلیش translation جب مجھے میری تو اس میں یہ کہتے ہیں کہ the aspect of the picture is the garment obviously and the garment is made of paper تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو painting بنائی گئی ہے اس case کے اندر اس کا existence صرف notional ہے وہ ایک خیالی creation ہے یہ خیالی دنیا ہے تو جس چیز کا existence ہی خیالی ہو جو ریالیٹی جس کی ہو ہی نہ کوئی چیز وہ complain کرے تو وہ complaint کی justified ہے ای 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 کوئی برا خیال آپ کے سپنے میں آ گیا اور آپ اس کے بارے میں complain کر رہے ہیں تو کوئی آپ کو کہتا ہے بھائی جو تیری complaint ہے جو تیری بری thought جو تیری creation دیکھی وہ خیالی creation تھی اس کے پیچھے کوئی reality نہیں ہے تو اس کے بارے میں complain کرنا بند کرو تو it's very deep complicated thought لیکن غالب صاحب اس دنیا کو خیالی دنیا بہت سارے دوسرے شیروں میں بھی کہتے آئے ہیں so those other شیر reinforce this perspective کہ غالب صاحب کہنے کہ یہ کوشش کر رہے ہیں کہ پہلے تو نے بول دیا کہ جو creation ہے وہ creation ہے وہ complain کر رہی ہے خدا سے کہ خدا کس عدا سے تو نہیں یہ بنایا ہے اتنی مسئیبت ہیں سارا کچھ چل رہا ہے اس دنیا میں اور اب وہ کہتے ہیں کہ complain جو ہے وہ شاید جیسٹی فائی نہیں ہے کیونکہ جو complain کرنے والی چیز ہے جو اس case میں جو creation ہے وہ خیالی دنیا ہے تو complain جو ہے وہ اس کا کوئی مطلب ہی نہیں منتا جب دنیا exist ہی نہیں کرتی یہ خیالی دنیا ہے تو پھر اس complaint کا مطلب کیا بنتا ہے تو یہ ایک بہت امپورٹن پرسپیکٹیو ہے اچھا اب اس پرسپیکٹیو کو میں نے کہا گالی صاحب دوسرے شیروں میں اس خیالی دنیا کے پرسپیکٹیو کو بیان کرتے ہیں ایک دو وہ شیر دیکھ لیتے ہیں ایک شیر ہے گالی صاحب کا خستی قمت فریم میں آجائیے وصد عالم تمام ہلکہ اردام خیال ہے اس کا مطلب یہ ہے گالی دو نہ بی ٹیکن ان بی دی سپسپشن آف دی اگزیس تنس یہ دس ہول یونیورس دس ہول کریشن is بٹ لنک آن ایک چین آف تھوٹس یہ دنیا جو ہے ایک خیالوں کی چین بنی ہوئی ہے اس کا ایک لنک ہے یہ دنیا آگے کہتے ہیں ایک اور دوسرا گزل کا شیر ہے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو صورت آلم جو ہے وہ یہ پوری دنیا کی جو اس آلم کی جو صورت ہے وہ صرف name it's in a name سے میں نے اس گزل کو دوسری ایک ویڈیو میں کور کیا ہے پورا وہ گزل کا پہلا شیئر یہ ہے بازی چائے دنیا ہے بازی چائے اتفال ہے دنیا میرے آگے تو آپ اس کو پورا پڑ سکتے ہیں بٹو سمرائز وہ کہتے ہیں کہ یہ خستی اشیہ اشیہ شیہ سے آیا ہے جو پوری اس دنیا کے جو ان کی ریالیٹی جو ہے وہ صرف ایک وہم ہے اور یہ دنیا صرف نام کی دنیا ہے اگر اس پوائنٹ کے دنیا جو ہے یہ نہیں ہے یہ کھالی دنیا ہے تو اب ہم اس گزل پہ واپس جائیں اس شیر پہ واپس جائیں تو آئی ٹھنک تو سمیرائز دی سیکنڈ پرسپیکٹیو اس کیس میں کرییشن جو ہے وہ خدا سے کمپلین کر رہی ہے کہ خدا تو نے کس پلیفول نیس سے دنیا کو بنایا ہے اس میں اتنی مسیبتیں اتار چڑھاو ہیں وہ پہلی لائن میں نقش فریادی ہے کس کی شوکی ہے تحریر کا پہلی لائن میں کمپلین کی جاری ہے خدا سے یا کریٹر سے دوسری لائن میں یہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی یہ کمپلین کرنے کا مطلب کیا ہے جو چیز کمپلین کر رہی ہے وہ اگزیسٹ ہی نہیں کرتی ریالیٹی میں وہ ایک خیالی دنیا ہے تو اس کمپلین کرنے کا مطلب کیا ہے دوسری چیز یہ ہے کہ پہلا شیئر ہمد تو ہمد ہمد سپوز تو ٹاک آبا میسٹی سیزم اور گاڈ تو اس میں غالب صاحب نے آپ کو ایک سٹریٹ فارور ہمد تو نہیں دیا وہ غالب صاحب کیوں دیں گے سب سے الگ ہے ان کی انداز ان کا بیان کیا اس کے اندر بھی وہ نوشنل دنیا کی بات کرتے ہیں تو اور یہ پرسپیکٹیو جو ہے یہ بھی مجھے پرسنلی زیادہ اپیل کرتا ہے اچھا جی اب میں اس کو سممرائز کرتا ہوں آدھے گھنٹے کا ویڈیو ہو گیا ہے فیض احمد فیض صاحب کا اور ایک پرسپیکٹیو یہ ہے کہ جو شائری ہے یا جس کاغذ پہ شائری لکھی گئی ہے وہ فریادی ہے اس کیس میں اور وہ کمپلین کر رہا ہے گالب صاحب کی جذبات کی انٹینسٹی سے انٹینسٹی کے بارے میں ان کی شائری میں ان کی انٹینسٹی میں اتنی شدد اتنی گرمی ہے کہ جس جس کاغذ پہ وہ لکھ رہے ہیں وہ کاغذ جل سکتا ہے so the central theme becomes the intensity of مرزا غالب's own emotions and his شائری جو دوسرا mysticism کا perspective ہے اس case میں the creation or even human beings are complaining to the god about his creation yeah about his playful creation or the playful mischievous manner in which he created this world کیونکہ اس دنیا میں اتنے اتار چڑھا مشکلیں کا سامنا آپ کو کرنا پڑتا ہے لیکن جواب میں خدا یہ کہہ رہا ہے کہ یہ complaint شاید جسٹیفائید نہیں ہے کیونکہ یہ دنیا تو اگزسٹی نہیں کرتی یہ خیالی دنیا ہے I hope you found this interesting and ایسا بھی ستا understand this also and thank you very much شاگزی پیرہن